اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیر رہے ہیں میں ہماروالحسن آپ دیکھ رہے ہیں اماد الیکٹر یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ڈبل ایم سی بی بریکر کے کنیکشن کس طریقے سے کیے جاتے ہیں اور اس کے کیا مقصد ہوتا ہے اور اس کو کیوں لگایا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیل بتائیں گے تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سیکھنے میں بہت کچھ ملے گا اور آپ کے لمحے اضافہ ہوگا تو آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں تو آپ اس طرح کے گھر میں چھوٹے بڑے کام خود بھی کر سکتے ہیں کنیکشن وغیرہ بورٹ کے یا ام سی بی لگانے کے یا کچھ بھی ہیں تو آپ جو دوست ہمارے چینل پر لیں تو چینل کو سکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو کلک کر لیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوٹ ہوگی وہ آپ کو برواقت مصول ہو سکے تو ہم ام سی بی کے کنیکشن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ہوتر لیمپ ہے یہ یہاں پر آؤٹ پورٹ کے لگائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں فیز جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پر ہونا چاہیے نوٹل دائیں سائیڈ پر ہونا چاہیے تو فیز کو ہم نے اس جگہ پر کنیکٹ کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے پیج کو ٹائٹ کر لینا ہے اس میں اچھے طریقے سے پیج کو ٹائٹ کرنا ہے تاکہ لوزنگ نہ ہو اگر لوزنگ ہوگی تو سائیڈ پارکن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور نوٹل بھی ہم اسی طریقے سے دوسرے پر آئٹ پر ٹائچ کر دیں گے تو یہ ہمارا آؤٹ پورٹ لوڈ ہے جو اس کے کنیکشن ہو گئے ہیں اب ان پوٹ جو کو ہم نے دینی ہے فیس اور نوٹل اس کو ہی ہم نے لگا دینے ہیں تو ہم نے فیس کا پوائنٹ بھی جس رائے پر دے دینے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ آپ نے فیس آؤٹ پورٹ یہاں سے نکال ہے اور انپورٹ فیس یہاں سے دے دینے آپ نے اسی طرح لگانا ہے کہ جو فیس انپورٹ اوپر سے آ رہا ہے اسی طریقے سے آؤٹ پورٹ نگل سے نکالنا ہے اور اس کے ہی ہم نے پیج کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تو نوٹل کو ہی ہم نے دوسری پوائنٹ پر لگا دینے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈبل ایم سی بی کرے کر ہے تو ہمارے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو دے لیتے ہیں پاور تو ہم نے اس کو پاور دے دی ہے اب اس کو جیسے ہی اوپر کی طرف آنا آن آن کریں گے تو ہماری لیمپ آن ہو چکی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کو اب آن آن آپ دوبارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں اوپر کی طرف کریں گے تو یہ آن تو ہو چکی ہے اور نیچے کی طرف کریں گے تو یہ لوڈ کے لوڈ باندھ ہو چکا ہے اس طرح آن کریں گے تو یعنی ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ایم سی بی کا مقصد کیا ہوتا ہے ایم سی بی کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں مثال طور پر آپ لے لیں دس ایم پیر کا اپنے ایم سی بی لگایا ہوا ہے اور آپ کا اگر آٹھ ایم پیر یا نو ایم پیر آپ کو لوڈ چاہ رہا ہے وہاں پر اگر شارٹ صورت میں ہونے کی وجہ سے ایم پیر کو زیادہ ہو چکے ہیں تو یہ ریپ کر جائے گا ایم سی بی ہوتا ہے ایک شارٹ سرکٹ کمپلیٹ ڈیوائیس یعنی کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے تو اس وجہ سے ہی ٹرپ کر سکتا ہے یا اوور لوڈ ہونے وجہ سے اس وجہ سے یعنی آپ کا دس ایم پیر لوڈ چاہ رہا ہے اور آپ کا لوڈ چلا جاتا ہے بارہ انس پیر پر تو آپ نے ایم سی بی لگائی ہوئے دس ایم پیر سے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہی آپ سے کی ایم سی بی ٹرپ ہو جائے گی یعنی ڈیوائیس کو کنٹرول کر لے گی ایم سی کی میں ایک تو تو دوستو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایم سی بی کا کیا مقصد ہے اور اس کے کنیکشن کس طریقے سے کیے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو اس طرح انٹریسنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سیکرائب کر دیں تو اس سے فیدہ کیا ہوگا کہ آپ کو جب بھی ویڈیو اپلوٹ ہو گیا آپ کو باروقت مصہول ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ملتے ہیں کسی نشٹوں پر اپنے خیار رکھے گا اللہ حافظ